رمضان المبارک کا ایک پاورفل عمل آپ کو بتانے لگا ہوں رمضان المبارک کا ایک پاورفل وظیفہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ وہ عمل ہے جو عمل اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہے اور اس کے قریم کو بھی محبوب ہے جو ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے یا رمضان المبارک کے ایام شروع ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ لوگ یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر یہ سرچ کرنے لگتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پاورفل عمل رمضان المبارک کا وظیفہ موتبر وظیفہ کونسا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کا موتبر وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں رمضان المبارک کا موتبر وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اور وظیفہ کیا ہے دوستو وہ وظیفہ دعا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے جس طرح انسان مغز کے بغیر دورہ ہے اسی طرح عبادت دعا کے بغیر دوری ہے لیکن آج ہمارے لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں کئی مقامات پر دعا کی قبولیت کا ارشاد ہوا ہے کہ دعا کی قبولیت رمضان المبارک میں افطار کے وقت ہوتی ہے تحجد کے وقت ہوتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز تحجد کے وقت اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی بخش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کروں ہے کوئی گناہوں سے آزادی کا طلبگار میں اسے گناہوں سے آزاد کروں ہے کوئی روزی کا طلبگار میں اسے روزی عطا کروں لیکن آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے نہیں ہوتے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں مانگتے ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے بندوں سے مانگتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں مجھ سے بکشش مانگو میں بکشنے والا ہوں مجھ سے رحمت مانگو میں رحمت عطا کرنے والا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خاص طور پر دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بکشش کا سوال کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے دھامن کو بھرنا چاہیے تو آئیے تحجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے لیکن ہمارے کچھ لوگ اسے مس کر جاتے ہیں ہماری عورتیں اسے کچن میں مس کر دیتی ہیں ہمارے مرد حضرات اسے بازار میں مس کر دیتے ہیں سروں پر ہوتے ہیں وہ موبائل استعمال کرنے میں اس وقت کو مس کر دیتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے تو اگر آپ بھی اس وقت کو مس کرتے آئے ہیں چھے جو رمضان المبارک گزر چکے اگر آپ بھی اس دعا کو مس کرتے آئے ہیں اس وقت کو مس کرتے آئے ہیں تو آئیے آگے جو رمضان آگے جو روزے ہم میں موجود ہیں آگے جو روزے رہ چکے ہیں ان میں افطار کے ان مبارک ساعتوں میں افطار کے ان ببرکت لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی بخشش کا پروانہ مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رسک میں برکت کی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے